1789 میں سٹارٹ ہوا فرنچ ریولوشن اس کے تین مکھے ریزنز تھے پہلا تھا فیوڈلیزم یعنی سامنتواد جس کے وجہ سے فرانس کی جنرل کلاس پریشان تھی بیکوز فرانس کی پروپرٹی کا جیدہ تر حصہ کلرجی اور نوبل کلاس پہ تھا لیکن ٹیکس پہ کرنے کا بارڈن صرف جنرل کلاس کے لوگوں کے اوپر تھا دوسرا ریزن تھا انفرینس آف انلائٹمنٹ تھنکرز اس وقت ایکویلٹی، فریٹرنیٹی، لیبرٹی اور ڈیموکریسی جیسے تھوٹس کافی پوپلر تھے جس کے وجہ سے فرانس کے لوگوں میں فیوڈلیزم سے آجادی پانے کی اجھا جگی تیسرا ریزن تھا ایمپیکٹ آف امریکن ریولوشن 1783 میں امریکنز نے بریٹین کو ہرا کر دنیا کا پہلا ڈیموکریٹک ریپبلک نیشن ستاپیت کیا تھا اور اس لڑائی میں فرنچ شولجرز نے امریکنز کا ساتھ دیا تھا اس آئرینی کو فرانس کے لوگوں نے سمجھا کہ فرنچ شولجرز امریکہ میں ڈیموکریسی کے لیے لڑے لیکن فرانس میں ڈیموکریسی نہیں ہے اس لیے 1789 میں جنرل کلاس کے لوگ سڑکوں پہ اترائے اور فیوڈلیزم اور منار کے خلاف پردرشن شروع کر دیا